Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad فیصل آباد میں کھیلے جارے Champions Cup One Day Cricket Tournament Panthers کی ٹیم نے جیت لیا جیہاں اس اس میچ میں مارک اور کے کپٹن افتخار احمد نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی پوری ٹیم 33 اشاریہ 4 اور میں صرف 122 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی ان کی جانب سے صرف تین بیٹسمن ڈبل فگر میں داخل ہو سکے فخر زمان حسیب اللہ اور بسم اللہ یہ تین کھلانی ہیں جو ڈبل فگر میں یعنی دس کے ہنسے سے زیادہ رن بنا سکے اور کوئی بھی بیٹسمن ایون ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکا اور یہ true reflection ہے پاکستان cricket کی کہ ذرا سی condition testing ہو جائے یا آغاز اچھا نہ مل سکے تو middle order یا load middle order جو ہے وہ کوئی resistance show نہیں کرتے اور rate کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور یہی وہ temperament اور یہ patience اور technique یہ وہ skills ہیں جو لیک کرتی ہے پاکستان کا یہ جو domestic cricket کا structure ہے domestic cricket کے جو talent ہے پاکستان cricket جو ہے وہ overall اگر دیکھا جائے تو پور فارم میں نظر آتی ہے تو panther نے 123 cents کا target 18 hour میں 5 victor کے نقصان پر پورا کر کے match 5 victor سے جیت لیا جہاں 192 گیندوں کا کھیل ابھی باقی تھا یعنی 32 hour کا کھیل باقی تھا انہوں نے 18 hour میں 123 اس match میں خیر جتنے بھی over میں پورا کرتے کوئی ایسا فرق نہیں بڑھتا ساجد خان اور محمد حسین ساجد خان player of the match اور محمد حسین player of the series قرار پائے لیکن جناب اس match میں اگر بیٹنگ کی بات کی جائے سب سے پہلے مارخور کی بیٹنگ بیٹنگ کا آغاز کیا تو 13 کے score پہ ان کے opening batsman زین عباس تیسرے اور کی دوسری بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں صرف 6 runs بنائے 8 گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ ان کیننگ میں شامل قاڈ بھائی عمر صادق of the bowling of محمد حسنہ دوسری وگٹ 26 کے score پہ کامران غلام کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے domestic structure میں بڑا heavily score کرتے ہیں اور اس tournament میں بھی انہوں نے دو سنچریاں score کی اور overall دکھا جائے پاکستان کے domestic season میں سات سنچریاں اور آٹھ نف سنچریاں score کی ہوئی لیکن آج وہ بھی شاید دل برداشتہ ہو گئے کہ اتنے میں runs بنا رہا ہوں اس کے باوجود مجھے پاکستان ٹیم میں جگہ نہیں مل پا رہی تو دو ہی run بنا پائے دس گیندوں کا سامنا کیا ان کو lbw آٹ کر دیا ینگ سر علی رضا پاکستان under 19 کی product under 19 world cup کھیل کر آئے ہیں اور انہوں نے ان کو دو کے score پہ lbw آٹ کر دیا تیسی وکٹ 82 کے score پہ حسیب اللہ خان انیس میں اور کی تیسی بال پہ آٹ ہوتے ہیں دوسرے highest scorer and he was bold by right arm offspinner سادت خان 27 سن بنا سکے 48 گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کیننگ میں شامل تھے اور پھر چوتھے وکٹ فخر زمان highest scorer for مارخور 46 سن بنائے 49 گیندوں کا سامنا کیا پانچ اوکے اور ایک چھکا ان کیننگ میں شامل تھا چورانوے کے strike rate کے ساتھ کھیل رہے تھے صرف چار انس کی دوری پہ اپنی نفرنچی کے سیٹ ہو چکے تھے یہاں سے انہیں کھیلنا چاہیے تھا till the end بڑی انک convert کرنا چاہیے تھے 30-40 جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی آئی سیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ فخر زمان 46 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے caught by رزمان of the bowling of ساجد خان the right arm off spinner اس کے بعد سے پانچ پگٹ 93 کے سکور پہ افتخار احمد جو کہ کیپٹنسی بھی کر رہے ہیں اس ٹیم کی اور کیونکہ مین پلیز جو ہیں ان کو پاکستان ٹرگٹ کے ٹیسٹ سریز کے لیے اس ٹورنمنٹ سہلک کر دیا گیا تھا تو افتخار احمد صرف تین رن بنا کے آؤٹ ہوئے چودہ گیندوں کا سامنا کیا اور ان کو بھی LBW آؤٹ کر دیا محمد حسنہین نے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہیں پاکستان ٹیم میں اس لیے نہیں سیلکٹ کیا گیا کہ ان کے حوالے سے انجری کنسرن ہے اور کیا زبادہ سے وہ بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سیلکٹرز کو کنونس نہیں کر پا رہے یہ ڈائلیمہ ہے پاکستان ٹرکٹ کا چھٹی وکٹ دیکھی جائے تو تیرانوئی کے سکور پہ بیک ٹو بیک دو وکٹے گرتی ہے عبدالسامد آؤٹ ہوتے بغیر کوئی رن بنائے اور محمد حسنہین بولر ہیں کارٹ بائے ساجد خان اور انہوں تین گیندوں کا سامنا کیا کوئی رن نہیں بنا پائے جبکہ ساتھ وکٹ ایک سو دس کے سکور پہ بسم اللہ خان سولہ رن بنا کے آؤٹ ہوئے سنتیس گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے ان کیننگ میں اور یہ تیسرے بیٹسمن ہے جو ڈبل فگر میں داخل ہو سکے مارکور کے اور ان کا کیچ عبدالبنگل زین نے پکڑا بولر تھے عرفات منحاس اور اس کے بعد سے آٹھویں وکٹ ایک سو انیس کے سکور پہ آکف جاوید تین تیسویں اور میں آؤٹ ہوتے ہیں آٹھ ہی رن بنائے اور ان کا کیچ پکڑا ساجد خان نے بولر تھے شاداب خان جبکہ نومی وکٹ ایک سو بائیس کے سکور پہ محمد عمران آؤٹ ہوتے ہیں ایک رن بنا کے بول کر دیا ان کو عرفات منحاس نے اور دسویں اور آخری وکٹ شاہ نوال دھانی ان کو بھی بول کر دیا عرفات منحاس نے یہ بھی کوئی رن نہ بنا سکے اور اس تین کی پوری ٹیم جو ہے تین تیس اشاریہ چار اور میں تین اشاریہ چھ دو کیاست سے صرف ایک سو بائیس ان بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی ننگ میں نمبر آف باؤنڈری دیکھ جائے تو کل دو چھکے ان کے بیٹسمن لگا سکے اور اسی طرح اگر باؤنڈریز کی بات کی جائے تو بارہ چوکے بارہ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ان کی ٹیم صرف تین تیس اشاریہ چار اور میں ایک سو بائیس ان بنا کر آؤٹ ہوگی یاد رہے کہ یہ پچاس اور کا میچ تھا اور ان کی ٹیم پچاس اور کیا چالیس اور بھی نہ کھیل سکے بلکہ پینتیس بھی نہ کھیل سکے اور تینتیس اشاریہ چار اور میں ایک سو بائیس ان بنا کر آؤٹ ہوگی پینتیس کی بالنگ دیکھی جائے محمد حسنین جن کو پلیئر آف دی سیریز قرار دیا گیا سترہ وکٹے انہوں نے حاصل کی آٹھ اور میں دو میڈن اڑتے سندھی اور تین وکٹ حاصل کی فور پوائنٹ سیون فائیو ان کی ایک آنمی علی رضا پانچ اور میں انیس سندھی اور ایک وکٹ زبردس اپنے ٹیلنٹ کا مظہرہ کیا انہوں نے کنٹرول کے ساتھ اور پھر ساجد خان کیا زبردس اکنومیکل میچ ویننگ پرفارمنس دس اور میں ایک میڈن چوبیس سندھی اور دو وکٹیں حاصل کی اماد بٹ پانچ اور میں انیس سندھی اور کوئی وکٹ حاصل کی شاداب خان تین اور میں بیس سندھی اور ایک وکٹ حاصل کی جبکہ عرفات منحاس نے دو اشاریہ چار اور میں ایک میڈن ایک رن دیا اور تین وکٹس حاصل کی جواب میں پینتر جس کو میچ جیتنے کے لیے ایک سو تیس سندھ کا حدف ملا اس نے مطلوبہ حدف اٹھارہ عوز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے میچ پانچ وکٹوں سے جیت لیا جن کی انہیں کا آغاز ہوتا ہے تو اکیاون کے سکور پر آٹھویں اور میں پہلی وکٹ گرتی ہے عمر صادق آؤٹ ہوتے ہیں انہیں سندھ بنایا اکیس گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے ان کو بورڈ کر دیا شاہ نواز دھانی نے دوسری وکٹ بہتر کے سکور پر ساجد خان گیارویں اور میں آؤٹ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا تھوڑا تیز کھین لے کے لیے انہوں نے پندرہ رن بنائے تیرہ گیندوں پر دو چوکوں اور ایک چھکنگ مدد سے ایک سو پندرہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہی وز بولڈ بائے آکف جاوید پھر تیسری وکٹ ستاسی کے سکور پر عثمان خان آؤٹ ہوتے ہیں تیرہ میں اور کی پہلی بال پر انہوں نے تیرہ رن بنائے کاٹ بائی زینباس آف دو بولنگ آف آکف جاوید جبکہ چوتھی وکٹ چورانوے کے سکور پر عبدالبنگلزائی اپننگ بیٹسمن ہائی سے سکورر بھی ہیں اکتالیس رن بنائے تینتالیس گیندوں کا سامنا کیا پانچ اوکے اور دو چھکے ان کیننگ میں شامل تھے ان کا سٹرائک ریٹ پچانوے کے تھا جبکہ پانچ وکٹ چورانوے کے سکور پر حیدر علی ایک چھوٹا ٹوٹل کوئی ضرورت نہیں ہے وکٹ پہ سٹے کرتے ہیں میچ کو فنش کر کے آتے لیکن دو گندے کے لئے اور اس کے بعد کراس کھیل رہے ہیں ایسے بولر کو جس کا بول اندر کی جانب آتا ہے بیٹ اور پیٹ کے درمیان گیپ اور وہ سیدھا اس ٹنپس پہ جا کے لگے تو صفر پہ بولڈ ہو کے واپس اینڈ میں شاداب خان نو گندوں پر ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے چودہ رنس کی ناقابل شکستننگ اور ان کے ساتھ دیا رزوان محمود نے جنہوں نے بارہ گندوں پر تین چھکے کی مدد سے سولہ رنس کی ناقابل شکستننگ کری اور اپنی ٹیم کو میچ پانچ وکٹوں سے جتا کر ٹائٹل جہاں پہلا چیمپیونس کپ ون ڈے کرکٹ ٹورنمن کا پہلا ٹائٹل پینثرز کی ٹیم نے اپنے نام کیا ان کے نگ میں نمبر آف پاؤنڈریز دیکھی جائیں تو ان کی جانب سے پانچ چھکے اور پندرہ چوکے لگے اور اگر بالنگ مارکور کی دیکھی جائے آکف جاوید چھے اور میں بیالے سندھی اور دو وکٹیں حاصل کی شانوال دھانی بہت مہنگے ثابت ہوا آٹھ اور میں چون رن دی ہے ایک وکٹ حاصل کی سکس پوائنٹ سیون فائیو ان کی اکانومی افتخارہ بند ایک اور کروا ہے اس میں دس رن دی ہے اور زائد محمود جو اس ٹورنمنٹ میں پانچ وکٹیں بھی حاصل کر چکے ایک میچ میں ان سے صرف ایک اور کروایا گیا جہاں شانوال دھانی آٹھ اور میں چون رن دے رہے ہیں آکف جاوید چھے میں بیالے دے رہے ہیں تو ایسا بالر جو ایک اور میں صرف دو رن دے رہا اس سے صرف ایک اور کروایا گیا یہ حیران کن بات تھی محمود عمران دو اور میں ایک میٹن گیارہ رن دی اور دو وکٹیں حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹل پینثرز نے اپنے نام کیا پینثرز کے ساجد خان جنہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے تیرہ گیندوں پہ پندران بنائے اور باولنگ کرتے ہوئے چوبیس اندے کے دو وکٹیں حاصل کی کو من آف تی ماچ کرا دیا گیا جبکہ محمود حسنہ ان پینثرز کے انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں سترہ وکٹیں حاصل کی کو پلیر آف تی ٹورنمنٹ کرا دیا گیا keep on watching sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world